اوہ مائی گاڈ یہ میرے والے ہیں سامن سرسلہ گائز یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی شادی ہے تو سب ممکن ہے شادی تیاریاں تو چلی رہی ہیں جورو سورو سے آج میں ایک بار اور پوجا کر لیتی ہوں منتر میں کیونکہ اس کے بعد تو پھر مجھے ایک ہفتے بعد بھگوانجی سے ملنا ہے گائز یہ دیکھئے یہ ہے ان کی چوڑیوں کا کلیکشن اتنی ساری چوڑیاں ہونے کے باہت زود بھی ان کا مو دیکھئے تو آپ بتائیے گائز کمنٹ شکشن دے کمنٹ کر کے کیا اتنی ساری چوڑیاں شادی کے لیے کیا اتنا کلیکشن سفیشٹ نہیں ہے نہیں ہے جس کوئی پتہ ہوگا وہ یہی بولے گا کہ نہیں ہے شادی میں میچنگ چیئے ہوتی ہے اور میں وہی تب سے پھیلا کر دیکھ رہا سے میرے میچنگ کی کوئی بھی چوڑی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جویلری میچ ہو رہی ہے اور گولڈ کی جویلری بھی میں نے پہلوں دی آپ کو میں مطلب میرے بھائی کی شادی چوڑیاں دلانے کو بھروس بھی پرابلم ہو رہی ہے یہ گولڈن والی یہ بھی اس کے ساتھ نہیں چاہے گا یہ بھی نہیں جا رہا میں نے سارا دیکھ لیا تو گائز یہ ہے سرپرائز جو کی پچھلے شادی کی یہاں رکھی ہوئی تھی ان کے یہ دیکھیں مہترمہ آپ کے سامنے کچھ ہے ہاں یہ کہاں سے ملا یہ یہ میں ابھی جس پرچیس کر کے آہوں دکھان سے یہ بھاگوان یہ آپ کی پچھلے شادی کا کلیکشن ہے تو کہنے کا مطلب کہنے کا مطلب دوستوں دیکھو یہ مجھے یادی نہیں تھا مجھے سچ میں نہیں یادتا یہ کہاں تھا کہاں پہ بس ہم نے سوچا خریدنے سے زیادہ اچھا ہے کچھ سرچنگ کر لی جائے کہیں نہ کہیں کچھ میلی جائے گا یہ مجھے سچ میں نہیں آتا یہ مجھے لاکھ ٹکڑے لیے کہ مجھے آتا مجھے مجھے چاہیے چھوڑی مجھے مجھے ایک وہ چاہیے بس ایک میرون کلر کی چھوڑی میں تو سوچا تھا کم سے کم دس ہزار تو بچ گئے مرے لیکن لگتا خرچہ کروا کے مان ہوگی دس ہزار گرے پہ پچھلے شادی میں میں نے صرف تین ہزار کی چھوڑیاں نہیں صرف ریڈ ہوں گے ٹھیک ہے ریڈ نہیں میرون کلر کی چھوڑ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کو بھی رکھ دینا آگلے سال میں پھر کسی شادی پڑے گا پھر سب کو اس مکرہ گا پھر میں نے اگلے سال پکتا اگلے سال شادی پڑے گا میں اس میں سنگل میں یہ والا میرے اس پر چل جائے گا اور یہ گریم والے کڑے پر چلا لوں گی یلو والا میں ہلدی پر چلا لوں گی پھر بچے گا کون سنگل یہ والے سنگل پر پہن لوں گی پھلی پانچ کلر والی صرف دیکھا مینروں میں رب پاس ہے ہائیں یہ ملس اپنے آپ اس پر لگ رہے ہیں ہائے مز آگے میں یہ ملگ ہے میں اس کا لے جاؤں گا کسی کو بھی کم وہ پڑے گی تو میں اس کو ملو رواؤں گی بلکل تمہیں تک رہا ہو گیا سو ہلو ایرمیرون کیسے ہیں آپ لوگ گئیز بلکل ساری ویڈن کا بہت بہت سواج کی thingy اپنے چینل میں تو فرنس آج کا جو ولوگ ہے وہ ہے ویڈن کی کمپلیٹ پرکریشن جو سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ ہوتا ہے کپڑے کا شادی میں جانا اور کوئی بڑا کام نہیں سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کتنے کپڑے لے کے جا رہے ہو اور سپیشلی اگر میریج جو ہے وہ ونٹر میں پڑ جائے بھائی پھر تو خونچ ہو ہی مد مطلب اس سے پہلے میں نے جتنی میریج اٹن کی تھی اس کا ڈبل ٹرپل اس میں محنت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ دسمبر میں شادی اور دسمبر میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈک ہونے لگ جاتی اور خاص طور سے اگر آپ کے ساتھ بچے ہوں پھر تو ان کے لیے آپ کو اچھا گھاسا انر بھی چاہیے جیکٹ بھی چاہیے گرم کپڑے چاہیے بھائی پوچھو مد مطلب پندر بیس دنوں سے میری شاپنگ ختم ہی نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد جو بھی ٹاسک ہے میرے پاس کپڑے رکھنے کا کیونکہ فنکشن میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے نا یہ والا نہیں مل رہا ہے اس کا میچنگ نہیں مل رہا تو اس کا میچنگ نہیں مل رہا تو میں سچ میں بہت پریشان ہو گئی کیا ہی میں گھروں کی ساری پیکنگ فٹا فٹ سے کلوز ہو جائے کل کو ہمیں نکلنا ہے اور ابھی تک ہم پیکنگ کر آنو چکو نے بہت سپورٹ کے دونے بچوں نے ساری کپڑے فٹا فٹ فولڈ کر کے اور سپٹیٹ سپٹ کر کے مجھے دیئے اور میں نے فٹا فٹ سے ان کپڑوں کو لگا دیا ہے اب میں ویڈیو بنا ہوں اور پیچھے سے کسی کیا میسیج نہ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا مطلب کو ہی نہیں کوئی تو ڈسٹراب ضرور کرتا ہی مجھے تو گئیز ویڈیو کو کنٹیلیو کرتے ہیں اب یہاں پہنے سب سے بڑا جو پروبلم آتا ہے ٹرابلنگ میں اگر آپ ٹرین سے جا رہے ہو یہ جو بڑے بڑے کپڑے ہوتے ہیں ان کو رکھنے میں بہت پروبلم آتی ہے مطلب اگر آپ اپنی گاڑی سے جا رہے ہو تو ان چیزوں کا آپ ہینگ کر لیتے ہیں بٹ بیگ میں دیکھو نا کتنا آنکومفوٹیبل ہوتا ہے ان کو رکھنا لیکن بھائیا شادی میں رشتے دار ہیں دکھاوا ہے تو پھر تو سب چیزیں کرنی ہی پڑتی ہیں بٹ پوچھو مت میری تو حالت ٹائٹ ہوگی سچ میں پیکنگ کر کر کے میں اتنا پریشان ہو گئے میں کپسے لگی ہوئی تین چار گھنٹے ہو گئے مجھے فائنلی اب ٹائم آ گیا تھا بیگ میں رکھنے کا اور بھائی تھی تھک گئی ہو کہ یہ لوگ مجھے دیکھ دیکھ کے ہس رہتے اور میں سیریوس لی تھک گئی ہو کیونکہ مطلب یہ کام اتنا عجیب ہو گئی ہوتا ہے کتنے سارے کپڑے مجھے فٹنگ کرنے پڑے کچھ چھوٹا تھا کوئی بڑا تھا بھائی پوچھو مت اس کے بعد بہت ساری شاپنگ تو میں نے آن لائن کری بکاوز مجھ پاس ٹائم نہیں تھا چکو بھی سو گیا اتنا تھگیا تھا وہ بھی ٹائم بھی ہو گیا رات کافی ہو گئی ہے وہ بھی سو گیا یہ لو بھائی ابھی سینڈل سلیپر بچے ہوئے تھے ایک بورا چپل بھرکے بھی مجھے لے کر کے جانا ہے مطلب یہ کتنا گندہ والا کام ہے یار سیریوس لی مطلب آپ لوگ ایسا کرتے ہو گیا گئی مطلب کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو کونسی ویڈنگ جیادہ پاسند آتی ہے ونٹر والے یا پھر سمر والے اور ونٹر میں اگر آپ جاتے ہو تو آپ کا کیا لگیج کا رہتا ہے مطلب شو اور سلیپر کون کہی کرتا ہے میں ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا پائی بٹ ایک بوری بھر کر ہمیں چپل جوتے لے کر کے جانے مطلب ڈیلی یوز کنے والی سلیپر الگ چاہیے شو سب کو الگ چاہیے ریشپشن کے لئے الگ ہونا چاہیے جیمال کے ٹائم پر الگ ہونا چاہیے کیونکہ شادیوں میں تو بھئی شیروانی پہنی ہے تو ان کے ساتھ بھی کچھ اور چاہیے اس طرح سے کر کے پوچھئے مطلب اتنا زیادہ شو سلیپر کا بھی بھیڑ ہو گئی نا کپڑے الگ مجھے لگتا ہے چار چار پانچ پانچ بیگ میرے تیار ہو جائیں گے اور اس کے باوضور بھی کچھ نکستہ ضرور چھوٹے گا یہ تو مجھے کن فرم ہے سو گئیز اس پوری پیکنگ مجھے لگ گئے کم سے کم دو سے تین گھنٹے مطلب سارا سامان ایک ساتھ رکھا ہوا تھا اس کے باوضور بھی مجھے دو سے تین گھنٹے لگے نیکس ٹارگٹ جو تھا میرا وہ تھا پارلر جانے کا اور وہاں پر مجھے ایک ڈیڑ گھنٹے کا ٹائم اور لگنا تھا کیونکہ آج بہت رات ہو گئی تھی تو بھی آج تو یہ پوسیبل نہیں ہوا پر میں نے فٹا فٹ سے سب کچھ کلوز کیا بچے کو کھانا کھلایا اور پھر ہم نکس ہو گئے اگلے دن میری دماغ میں کنٹینیو چل رہا تھا کہ فٹا فٹ سے بہت جاؤں بھی پارلر تھوڑا بہت کام تھا وہاں پہ جو کرانے ہی تھا ساتھی ساتھ میں نے سوچ رکھا تھا ہے ہیئر ایکسٹینشن کا کیونکہ ہر بار آرٹیفیشل ہیئر سے لگواتی ہوں تو مجھے پرابلم ہوتا ہے اور مجھے وہ اچھے بھی نہیں لگتا تھوڑا اس کا لپنی اچھا آتا تو اس پار مجھے تھا کہ مجھے نیچرل ہیئر سے ہیئر ایکسٹینشن کروا لینا ہے اور یہ لیجے جھٹپٹ میرا ہیئر ایکسٹینشن ہو گیا اور اس کے بعد کا میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں اس سے پہلے کا تو میں نہیں بنا پائی اور کیونکہ مجھے دیدنیو منا کر دیا تھا کہ بہی آپ نا وہ پروسس جو ہے پورا مد دکھائیے وہ تھوڑا پورسنل ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو میرا ہیئر ایکسٹینشن آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس بار کی ویڈنگ میں نا مست انجوائے کرنے والی بار بار بالوں کا کوئی چکر نہیں رہے گا مجھے لمبے بالوں کا بہت شوق ہے اور وہ میرا شوق آج جو ہے پورا ہو گیا میرے پتی دیو کی وجہ سے تو فائنلی میرا پارلے کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ایفرمان شادی تیاریاں تو چلی رہی ہیں جورو سورو سے آج میں ایک بار اور پوجا کر لیتی ہوں منتر میں کیونکہ اس کے بعد تو پھر مجھے ایک ہفتے بعد بھگوانجی سے ملنا ہے تو پوچا کرنے میں جاری تھی تو مجھے آد آیا جو میں نے آپ کو فول دکھایا تھے جو میرے پتی دیو نے مجھے گفٹ کیے تھے ان فولوں کی کنڈیشن دکھاتے بھی کتنے سندر کھل گئے ہیں میں بیٹ کیمرز دکھاتے آپ کو یہ ہے وہ پیارے پیارے سے فول جو میرے سوامی جی نے مجھے گفٹ کیے تھے اور آپ دیکھ ستے کتنے بیوٹیفل ہو گئے ہیں تو بھئی مجھے تو لگتا یہ بہت ہی پیارا گفٹ ہے آپ بھی کسی کے بڑے پر یا کسی بھی اچھے اوکیزن پر انہیں پودھے گفٹ کرنے کے عادے ڈالیے ہمارا جو باتاورن ہے وہ بھی اچھا ہوگا اور یہ جو فول کھلیں گے نا تو ان کا من بھی بہت خوش ہوگا یہ دیکھیں یہ وہ سارے پیارے پیارے سے فول ہے جو پورا اچھے سے کھل چکے ہیں اگر آپ بھی تھوڑا سا نیچر سے لف کرتے ہوں گے تو آپ کو بہت اچھا لگ ہوگا انہیں دیکھ کر کے بیکران میں کیونکہ اب ہماری چھت جو ہے بہت ہی بیوٹیفل سے مجھے لگنے لگی ہے تو مجھے تو بہت پیارا نگتا ہے اس کے لئے جو سبجی ہم اگے رہا تھی وہ میں نے آپ کو پہلی دکھا دیا تھا پرانے بلوگ میں تو بس آج کا بلوگ ہم یہی پر فنش کر دیں گا بلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں چل کو سبسکرائب کریں اب میں سیدھے ملوں گے آپ کو اپنے بھائی کی ویڈنگ میں اور سب کچھ دکھاؤں گے وہاں کا ساہر پروسیز ہمارے آکے ریچولز اچھی سے تو دوست میں اس کے بعد میں نے پوجا کے لئے پھول لے لیا اور میں جھٹ پٹ سے نیچے آدھی پوجا کرنے کے لئے کیونکہ مندر میں نجل لیٹ ہو رہا تھا آج کا بلوگ آپ لوگوں نے لائک کریں چل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے جو بھی آپ کو بیسٹ بارٹ لگاؤنا مجھے ضرور بتائیں آپ کے کمنٹ سے میں تھوڑا موٹیویٹ ہوں گی میکسٹ ویڈیو بنانے کی سو ٹا ٹا با با لب یوال